ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہا تھا شگلان تو وٹ شگلان ایک الگ سا یونیک سا راستہ ہے تو یہ کوٹ ہوتی تھی یہاں پر اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی سیکڑوں سال پرانی لکڑی ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے نہ کی ہو وہی ہو جاتی ہو کہا ڈیلیٹ کر ویڈیو اور بھائی یہ بھی ایک وہ سین ہے جہاں میں ہمیشہ ویڈیوز کو دیکھ کے فوٹوز کو دیکھ کے جہن نمستے آداب سسرکال اور سبکر آمرام میں ہوں آپ کا دوست منوج ملوترا اور سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے دن میں اس وقت ہم ہیں الگیریا کی ایک سٹی گاردیا میں گاردیا جو سٹی ہے وہ مجاب ویلی میں ہے الگیریا کی اور الگیرز جو ہے الگیریا کی کیپٹل سے یہ سٹی لگ بگ چھ سو کلومیٹر کی دوری پہ ہے کل رات کو ہم آئے تھے بائیکار یہاں پر سات سے آٹھ گھنٹے لگ گئے رات کو دو سے تین ویڈے ہم پہنچے تھے میں اور میرے ساتھ تھے نادر بھائی اور عبدور بھائی ہم لوگ بائیکار یہاں پر پہنچے آرام سے راستہ بہت ساف تھا اور روڈز وغیرہ بہت اچھے تھے رات کو جب ہم آ رہے تھے اور بھائی ابھی ہم کھڑے ہیں سٹی سینٹر میں گاردیا کے یہ جو مجاب سٹی ہے یہ عبادی جو مسلم سے ان کے دوارہ بسائی گئی تھی لگ بگ ایک ہزار سال پہلے تو ایک بہت ہی یہاں کی ہسٹورک سٹی ہے اور بہت ہی پرانا یہاں پہ کلچر ہے جو کلچر ہے یہاں کا ہوں مجابی کے ابھی ہم رکے ہیں اور بریک فرسٹ کرنے ویسے تو تائم لنچ کا ہے لیکن صبح سے کچھ کھایا نہیں تو بھائی بریک فرسٹ تائم ہی کہہ رہے ہیں میں نے آج آج آرڈر کیا چکن شورما یا لوگ بہت اچھے ہیں یہ مطلب ویڈیو وغیرہ بنانے میں بھائی کوئی تکلیف ہوئی نہیں یہاں پر اور ابھی بھائی اوپر بیٹھ کے کریں گے یہ دیکھو بھائی میں نے نہ کوئی بھی انڈیا نیا نہیں دیکھا ابھی تک لگ بگ نو سے دس دن ہونے کوئی ہیں لیکن انڈیا میں سواگت لکھا ہوا ہے ویسے تو گلت ہے سپیلنگ انہوں نے جو لکھی ہے اب بھائی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ہاں پر کے لڑکیاں وغیرہ کہیں ہو تو ویڈیو نہ منائیں لیکن ویسے لڑکیاں بات کر لیتی ہیں ویڈیو میں آنے کے لئے کہتے ہیں نہیں ویڈیو میں نہیں آئیں گے بات کر لو جیسے مرجی کچھ بھی پوچھ لو تو ویسے فرنک ہے لیکن ویڈیو وغیرہ میں نہیں آنا چاہتے کہتے ہیں ہماری فیملی وغیرہ منع کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھائی نادر بھائی ہیں سلام نمستے بھائی خوبصورت سا بیٹھنے کا ایریا آپ لوگوں کو الگیریا کے بارے میں کیا پتا ہو شاید مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا مطلب موڈرن ہوگا الگیریا تو بھائی یہ آیا چگن چورما اور یہ بہت خوبصورت سٹائل میں بھائی پروسا گیا ہے اور ہم نے مگایا جوس تینکیو ایو بندلے کیا ہے ایو بندلے کیا ہے ایو بندلے کیا ہے ایو بندلے کیا ہے یہ ایسے بندلے کیا ہے بندلے کیا ہے ہاں تینکیو یہ ہے کے لئے بندلے کیا ہے ہم نے ایک بندلے کیا ہے بندلے کیا ہے شکران شکران بھائی جو نیچے نمستے کر رہا تھا بندلے کیا ہے اس نے ایک کا پھے گیا تھا اور بنا کے دے دیا دو لوگوں ہیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے دیکھنے میں کتنا سجا کے بھیجا ہے کمال ہے بھائی جو فوڈ ہے ان کا وہ بہت ہی لا جواب ہے اور کوئی کسی طرح کی سپنل نی ہے کچھ نی ہے جیسے ساؤتی سٹیشے اور سب سے بڑیا بات ہے کہ اگر آپ ویجٹیرین ہیں تو بھی آپ کا یہاں پر کام چل جگا بہت ساری ڈیشیز میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی دکھائی جو آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ ویجٹیرین ہیں اور نوج ویجٹیرین ہیں تو موں میں پانی آ رہا ہے میں تو بھائی گریل چکن ہی جاہاں کھا رہا ہوں یہاں پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے گریل چکن تینکیو بھائی بہت ہی سوات تا کھانا اور اس بھائی نے جو ہیلپ کی اس کے لیے تینکیو تینکیو شکران 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 اور بھائی جو بل آیا ہے وہ آیا ہے لگ بک ساڑھے تین سو بھارتی روپے تو بھائی یہ تو ریسٹران سا جہاں ہم نے کھانا کھایا اور ایک یہ شاپ ہے کاسمیٹکس کی بھائی طرح کے یہاں پر شیمپوز اور بھی بہت طرح کا کاسمیٹک یہاں پر ہے مطلب ایسا لگنی رہا تھا کہ یہ ایسی کنٹری ہوگی بھائی یہ ہے اوریڈو کمپنی جس کا ہم نے لیا تھا سمکار یہاں پر اور اچھا چل رہا ہے ابھی آپ کو الگیریا آنا پڑے تو یہ اوریڈو والا ٹھیک تھا سمکار اور سٹی کے بیچوں بیچ ایک مونیومنٹ ہے جو کی پچاس ورش کو دکھاتا ہے آجادی کے الگیریا کے الگیریا آجاد ہوا تھا انیس سو باسٹ میں اور دو اجار بارہ میں سکپچر بنایا گیا ہوگا انیس سو باسٹ تک یہاں پر فرنچ کا راستہ اور الگیرینز نے انڈیپینڈنس فریڈم کے لیے بہت لڑائی کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہا تھا اس لڑائی میں بھائی یہ جو سامنے شاپ دیکھ رہے ہو نا یہ بہت ہی فیموس شاپ ہیں بھائی کہہ رہے کہ میک ڈاؤنلڈ بھی کھل جائنا تو یہ دکانوں سے فیل کر دے گی یہ گارڈیا کا میک ڈاؤنلڈ ہے میک ڈاؤنلڈ آف گارڈیا بہتر دین مک ڈاؤنلڈ بہتر دین مک ڈاؤنلڈ بہتر دین مک ڈاؤنلڈ بہتر دین مورننگ فول یہ بھائی ہوتے ہیں ایسے ٹھئے کبھی کبھی جو بس دکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن دن کا کام بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ نیے اور مارکٹ اور سکھ اوکے ٹویلو اگلوک دے کلوز اوکے مزدب کافی جو ہیں یہ عرب کنٹریز ان میں ہوتا ہے ایسا میں نے دیکھا اسلامی کنٹریز میں ایک بجے بند کر دیتے ہیں بچار اور چار بجے کھلتا ہے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے مین وجہ ہے جو گرمی الگیریا بھی ابھی جیسے تھند ہے یہاں پر لیکن موسٹ آتا ٹائم یہ ڈیزرٹ والا ایریا ہے گرمی ہوتی ہے جیسے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ الگیریا کا جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ بھاگ جو ہے اس کی جتنا بھی ایریا ہے اس کا وہ ڈیزرٹ ہے نائنٹی پرسنٹ ڈیزرٹ ہے اور یہ جو سٹی ہے گاردیا اس کو گیٹوے آف ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں یہاں پر الگیریا ہے بھائی ایک یہ شاپ ہے جہاں پر آتھنٹک گاردیا جو ہے وہ کلوس مل رہے ہیں یہاں پر یہ ڈریس جو ہے یہ الگیریا کا جو گاردیا ایریا ہے اس کی آتھنٹک ڈریسز ہیں اور یہ ہمارے بھائی اور یہ بھائی میں منی کے لیے لہنے لگوں ایک ڈریس جو کی بچوں کے لیے یہ لوگ tok ہے یہ شاپ ہے ججو بھائی مضابیت ہے تم رہے ایریا دیسرٹ ہے مضابیت ہے mould ruling انتظرت مزابئی میںOSE مجھے ہوگا ابادی والا اسی ہے من این آپ کا تباری من مزابئی اوامن جنزیبار ابادی منینی ملک من ابادی لیکن مزابئی من نواجب اسی ششیہ جیسا ہیں ابادی انا این اے اندین ابادی ایسا ہوگا اسے ہوگا ہوگا ہمارے ابادی اور ہمارے ایبادی ایسا ہوگا یہاں یہ 3 پورشن شکران نمستے مرحبا مرحبا شکران 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 سلام شکران 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 جیسے یورپ میں ایک اول ڈاون سکیئر یہ بھی ایک اول ڈاون سکیئر لیکن یہ بہت بیوٹیفول ہے بہت اول بنا ہوا ہے اور جو بھائی یہ مجاب بلی ہے اس کا بہت سارا پارٹ جو ہے انسکو ورلد ہیریٹیس سائٹ ہے مجھے اگزیکل نہیں پتا کون کون سا ہے یہ جو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایریا یونسکو ورلد ہیریٹیس سائٹ ہے اور یہاں پر مل رہی ہے بھائی چوکلیٹس ڈرائی فروٹ یہ مطلب عام سی چیزیں ہیں خیر ویسے تو شہد اور یہ اسے سپیشل کہہ کے بیچے رہوں گے سپیشل لگ نہیں رہی کچھ مجھے خاص اور یہاں بک رہے ہیں خجور خجور جو ہے بھائی وہ گاردیا کے بہت فیمس ہے اس ایریا میں جو ہے وہ بہت اچھے خجور پائے جاتے ہیں ڈیٹس خجور یہ لوگ ڈیٹس کہتے ہیں خجوروں کو اور یہ جو سین ہے بھائی یہ بہت فیمس سین ہے گاردیا اگر آپ الڈیریا کو دیکھیں گے تو گاردیا دیکھے گا جرور اور گاردیا کو دیکھیں گے تو یہ جرور دیکھے گا اور خاص کر کے یہ منارت یہ جو ہے یہ موجابیت کلچر کی ایک مسجد ہے جس کا جو منارت ہے وہ پیرامیڈ سٹائل میں بنی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی فیمس ہے یہاں پر گاردیا میں یہ بہت اچھی سینری ہے شاید آپ کو ویڈیو میں نہیں دیکھے گی لیکن کافی کافی جگہ سے یہ بہت ہی اچھی دیکھا کرتی ہے یہاں پر گاردیا یہ سٹریٹ چیزیں 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 پیشاہ چیزیں پیشاہ اور ایترین مصالوں کا بجار ان کا کھاری باولی ان کی ہمارا والا تو بہت بھاری ہے دلی والا تو پیہ رکھنے کی جگہ نہیں اور یہ بھی ابھی مطلب دوبارہ سے بھرنے لگے گا چار بجے ہی ابھی سبا چار گیا سپاس ٹائم ہوا ہے تو ابھی یہاں پر تھوڑا کھالی ہے سلام نمستے یہ ملتے بہت اچھے سے ہیں میں نے اس لئے بنایا ہے بہت اچھے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے گاردیا جو ہے اپنے کپڑوں کے لئے ان کالینوں کے لئے اور ڈیٹس کے لئے بہت مصابی بھائی اس ایریا میں یہ چیزیں بنتی ہیں اور بہت ہی پرسید ہیں چینیز بائک نوٹ گوڈ نوٹ گوڈ دونٹ ڈرائیب دیس انڈین بائک انڈین بائک چینیز بائک چینیز بائک چینیز بائک نوٹ ریلائیبل بیٹ بائک یہ جو راستہ ہے بہت ہی ایک الگ سا یونیک سا راستہ ہیریٹیج سٹائل ریسپیکٹ روڈز اکی سموکنگ یہ بہت ہی ایک یونیک سا راستہ 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 جو جا رہا ہے اوپر مسجد کی طرف یونیسکو والوں نے اپنا بھائی لگا رکھا یہاں پر بورڈ انیس سو بیاسی میں یہ یونیسکو ورڈ ہریٹیج سائٹ ہو گئی تھی اوہ کسار کسار کا مطلب ہوتا ہے بھائی اوڑ ٹاؤن جیسے کہ وہاں پہ تھا کسوہ یہاں پہ کہتے ہیں کسار ایک ہجار تریپن لگ بگ ایک ہجار سال پرانا ہو گیا بھائی چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ بھائی اسلامی سکول مدرسہ یہاں پہ بھائی یہاں پہ بچے سکول جو جاتے ہیں صبح سارے اس کے بعد سکول سے آنے کے بعد ایک آت گھنٹہ جو اپنا بھائی مدرسے والا جو ریلیجیس پڑھائی وہ کرتے ہیں لیکن سکول جاتے ہیں یہاں پہ بچے ہیں یونیسکو لا رس باتو ایک بہت ہے کہ یہ زیادہ ہے میں جانتا ہے یہ ایک بہت ہے ہر ایک کوٹ ہوتی تھی یہاں پر جو کی بورڈ لگا ہوا تیرہ سو چودہ سے لکے اٹھارہ سو چاندوے تک جب یہاں پر کوئی سرکار بگیرا نہیں ہوتی تھی اور یہاں پر صرف جو عبادی لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے تو تب یہ کوٹ وغیرہ منی ہوئی تھی یہاں پر آج بھی انہوں نے سمال رکھی ہے وہ جگہ لیکن بند تھی اور یہ بھائی اس اسٹوریکل موسک کی ہسٹری ہے جو کی بنی تھی ایک ہزار تریپن میں ازان یہ موسک ہے یونیک اور ہیریٹیج اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پر بھی پریئر کرتے ہیں اور بھی بہت بڑا ایریا ان کے پاس جہاں پر نماز پڑی جاتی ہیں اس نے یہاں پی départ کی بھی میں نہ د Assessment یہ 2ہ سال پرانی لکڑی ہے جو پر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پریء ہوں سے پریادی کے سے پر صرف اس سے ہلا بھائیل اور پر لکڑییں یہ پورانا کونہ بھائی وہ ہمارہ بھی ہے اور ہمارہ بھی ہے لیکن یہ ہے یہ کیا ہے نہیں چیمت نہیں جیمت یہ کیا جیمت لیکن اگردان یہ کیا ہے جیر یہ پوری یہ کام پوری جیر یہ کیا جیر ایک ہزار سال پرانی جگہ ہے اور بہت اچھے سے پریزرب کر رکھی ہے انہوں نے اور یہاں پر جو ہیں گھر وغیرہ بھی لوگ رہ رہے ہیں اور سارے گھر فل ہیں یہاں گھر سوک اور یہ ایک اور شاپ ہے بھائی اپنے جان پچان والوں کی ہیں ان کے ریٹ پوچھتے ہیں جنوری دو اجار چھو بیس کا یہ سمیہ ہے اور یہاں پر جو سونے کا ریٹ ہے وہ اٹھارہ کریٹ کا ہے لگ بگ پچاس سے کیاون اجار روپے سوڑا سا مطلب یورو میں بتایا ہے تو ریٹوں کا اوپر نیچے رہتا ہے پچاس سے کیاون اجار روپے کا ریٹ ہے بھائی اٹھارہ کریٹ آپ کے ساتھ بتانا صحیح میں کہ ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ جس چیز کو آپ نے نہ کی ہو وہی ہو جاتی ہو جیسے کہ یہ مطلب ابھی اسی ویڈیو میں شاید میں نے بتایا کہ بھائی ویڈیو بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے اور آج ہی ایک تو بچہ ہی چھوٹا سا کہہ رہا ڈیلیٹ کر ویڈیو تو بھائی تھے ساتھ انہوں نے اس کو اشارہ کیا رہنے تھے یہ لگ رہا بھائی ہے کہیں پیچھے جو تھی وہ تھی بھائی ٹرائیڈیشنل شاپس یہاں کی اور اب یہ جو گلیاں یہاں پر ہیں یہ نیو شاپ جہاں پر الیکٹرونک فون وغیرہ ملتے ہیں اور یہاں پر یہ میمری کارڈ وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے سب کچھ مطلب ایک موڈرن کنٹری سی ہے یہاں پر ہر چیز ملتی ہے یار اورے کہ یہ بھائی یہ کار ان کی بڑی چل رہی ہے یہاں پر پتہ نہیں کتنی پرانی ہیں لوگ چلا رہے ہیں بھائی اس کو تو بھائی ہب ہی ہم اترے ہیں لانڈری دینے کے لیے اور میرے تو سارے کپڑے مہلے ہوئے تو لانڈری کرانی پڑے گی اور پرسوں یہاں سے نکلنا بھی ہے لانڈری تو بھائی یہ تو کپڑے دے دیے لیکن ایک پرابلم ہوئی ہے کہ انڈر ویر اور سوکسیس یہ لوگ نہیں لانڈری میں لیتے چلو بھائی دیکھیں گے کہیں اور کرائیں گے تو بھائی لگ بگ دس ٹی شرٹس انڈر وگرہ کا جو بل دیا ہے وہ تیرہ سو پچاس درم دیا ہے انڈر وگرہ کا کبھی کرائے ہی نہیں تو بتا نہیں بھائی آپ لوگ بتا دینا کیا ہوتا یہاں کا بتا دیتا ہوں ہمیں آپ کو چار سو ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے لی ہے انہوں نے دس ٹی شرٹ سی ٹی شرٹ ہی مان لو ساری آپ نا تو دس ٹی شرٹ تھی چھ سو روپے لی ہے انڈیا میں کتنے لگتے ہیں وہ آپ بتا دینا بھائی نے مجھ سے پوچھ لیا سوال مجھے پتہ ہی نہیں یا کبھی کرائے نہیں انڈیا میں بھائی لانڈری کچھ اور ہاں بھئی ڈرائی کلین کرائیا ہے تو اس کے ریٹ بھی میم ساگو ہی پتہ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی مجھے لگا تھا کہ یہ گاؤں سا ہوگا کر دیا لیکن یہ تو ایک بڑیا شہر جیسا ہے بس ڈڈ بیلڈنگیں ڈڈ سب کچھ اور مل سب کچھ رہے ہیں ہاں پر اور بھائی یہ بھی ایک وہ سین ہے جہاں میں ہمیشہ ویڈیوز کو دیکھ کے فوٹوز کو دیکھ کے آنا چاہتا تھا مجھے آ جاتا یار ایسی جگہ پہ آ کے نا اور یہ دیکھو ٹینکیوں کا جو کلر ہے نا اس سے اتنی سندر لگ رہی ہے دیکھنے میں جگہاں گرین بلیو ٹینکس کا جو کلر ہے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے جگہ دیکھنے میں اس سے تو یہ جو پورا گاردیا ایریا ہے یہ پورا بسا ہوا ہے مجھا ویلی پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے تو یہ ہے مجھا ویلی اور یہاں پر ٹوٹل سات کاسٹل ہیں یہ کاسٹل بولتے ہیں اور یہ ساری وال سے فورٹی فائیڈ ہیں مطلب یہ سارا آپ کو اس کی سائیڈ میں یہ وال دیکھے گی اور وال کے اندر پورے کے پورے شہر بسے ہوئے ہیں ایسے سات والس ہیں اور سب کے اوپر ایک ایک منارت ہے ان کی اور یہ بہت خوبصورت چل رہی ہے گاردیا بہت خوبصورت وہاں کام تھا لیکن یہ دیکھو کتنی فریش لگ رہی ہیں اور یہ ساری اسی ریزن میں ہی ہوتی ہیں گاردیا میں ہی ان کی جو ہے کسانی ہوتی ہے ساری اور یہ یہاں کی بھائی سبجیں تھوڑی سی کلر وغیرہ بہر والی جاڈہ اچھی وہ سجا رکھے نئے انہوں نے جاڈہ اچھی لگ رہی ہیں اور یہ ٹھوٹس کچھ فروٹس ادھر بھی یہاں انجھیر لگ رہ گئے یہاں فگ ہاں مچ ایک سو بیس روپے کی ہے بھائی اور دو سو گرام ہے ایک سو بیس روپے کی سستی ہے انڈیا سے تو اب آئے ہیں تو بھائی بھائی صاحب کا آفیس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے اپنے عبدال بھائی کا آفیس اور عبدال بھائی ہمارے پروفیسر صاحب ہیں سائیکولوجی کے یہاں پر پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی میں گاردیا کی اور یہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں سائیکولوجی کے سلام علیکم نمستے مجھے 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 اسے عبدالرحمن اختار ہم دکٹر میں سائیکولوجی ہم دکٹر میں سائیکولوجی کے سائیکولوجی کے مجھے 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 میں جانتے ہیں میرے دکٹر میں ہم سائیکولوجی کے آفیس بڑھنی نے آپ سے پڑھاتے ہیں آپ سے پڑھاتے ہیں بھائی بہت ہی اچھے انسان ہے یہ بہت ہی خوش مزاز جیسے کہ یہاں کے لوگ ہیں پورا الگیریہ کے لوگ بہت اچھے لگے اور خاص کر عبدالل بھائی یہ جو ہے بھائی ویٹنگ ایریہ یہاں پر مینس کا اور وومن کے لیے جو ویٹنگ ایریہ وہ الگ ہے یہاں پر کلچر بہت زیادہ سٹرکٹ ہے خاص کر گاردیا میں یہ لوگ کچھ زیادہ سٹرکٹ اور ریلیجیس ہیں یہاں پر تو بھائی یہ اگر لیڈیز آتی ہیں تو الگ سے ویٹنگ ایریہ بنا ہوئے شام کے بجگے ہیں بھائی پونے آٹھ اور دیرے دیرے یہ ساری مارکٹ بند ہوتی جاری ہے ہم کھڑے ہیں ابھی کسی فوڈ والی شاپ پہ اور فوڈ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ بھی گریل چگن ہے گلز شربول گلز اوکے چگن گریل بھائی مطلب یہ بھٹی پہ بنا ہوا ہوگا شاید کوئلے پہ بنا ہوا چکن ہے یہ تو تندوری اور گریل چکن ہے یہ گردائیان بریڈ سوفٹ بھائی لیکن دیکھو ہائیجینک چیزیں نا صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں پولیتھن میں ہے جو بھی ایک ایک پیس پولیتھن میں ہے مسٹر جبر سلام والیکم نمستے اور یہ بھائی ڈرنکس ڈرنکس کا بہت چلن ہے یہاں پہ شراب شروع بیر بیر نہیں پیتے لوگ بھاگ بہت چلن ہے اور چلن ہے کھانے پینے کا کافی کا اور شغریہ کا نہیں دو بہت چلن ہے مجھے میں نے صالت سالت لے میں تو وہاں پر رکھنے کا بہت چلن ہے انڈیا بہت چلن ہے ٹھیک ہے بھائی آئیجرین لیکن میں گئے دیکھا بہر شہر بڑی آ لوگ لیکن ہجھ مل بہر شنس قلتے مل بہر شنس کہ آپ نا دے چکران شکران سلام اور میری بھائی ایک ریکوییسٹ ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے بھارتیے لوگ ہیں انڈینز ہیں جو بھی وہ بھائی جب بھی کوئی ٹوریسٹ آئے آپ کے دیش میں اس کو مان سمبان دیا کرو وہ کہیں بھی آپ کو دکھے کسی بھی دکت میں تو بھائی آ کے کھڑے ہو جائے کرو مطلب اس کو اس دکت سے نکالو اور کوشش کرو کبھی بھی ٹوریسٹ کو کوئی دکت نہ ہو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے اور اس وجہ سے جب آپ اسے عجت دیتے ہو تو آپ کے دیش کی عجت ہوتی ہے اور آپ کے لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ جو باہر گھومتے ہیں دیش سے اپنے دیش سے باہر دوسرے دیش میں جاتے ہیں ان کی عجت ہوتی ہے آپ سب کی عجت ہوتی ہے تو بھائی ٹوریسٹ جب بھی آپ کے دیش میں آئے اسے اپنا مہمان سمجھو اور وہ ہمارا مہمان ہوتا ہی ہے ایکچولی اسے بہت عجت مان دیا اگر اس کے ساتھ کوئی بھی گڑبر نہیں ہونی چاہیے اور بھائی یہاں پر بیکری بھی بہت ساری ہیں جگہ جگہ بیکری ملیں گی دیکھنے کو علجیریا میں اور میٹھے کا بہت چلن ہے میٹھا دیکھ کے رہا نہیں جاتا کس کس سے نہیں رہا جاتا اور خاص کر ایسی کوئی خوبصورت سی بڑی آسی مٹھائی دیکھے نا دیلیشیس سی دیکھنے میں لگتا ہے مطلب وہ بھائی انڈیا میں تو میں کنٹرول کر لیتا ہوں فٹنس فٹنس کے چکر میں باہر دیکھ کے رہا نہیں جاتا بھائی مٹھائیوں کو یہ ایک میری فیوریٹ چیز ہے یہاں پر یہ کار یار یہ پہلے تو اس کا موڈل دیکھ لو 4LT یار یہ اتنی پرانی کار ہے اور یہ پہلے کہہ رہے ہیں یہی موڈل چلتا تھا یہاں پر کار کا نا صرف کتنا اچھا لگتا ہوگا اور پھر ایسی چھوٹی چھوٹی کارے چلتی ہوں گی کتنی مجھے دار جنگہ لگتی ہوگی اور یہ آج بھی مطلب ہریٹے سٹائل کی سٹی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی مطلب یہ مڈاوس ٹائپ ہی بنے ہوئے ہیں سارے مٹی کے ریت کے ایسا مطلب جو ڈیزائن ہے گھر اندر سے بلکل پکے ہیں لیکن باہر سے دیکھنے میں اور یہاں کی نمبر پلیٹ جو ہے میں نے دیکھی وہ صرف نمبر سے ہیں شاید میں نے پہلی جگہ ایسے دیکھی ہے جہاں پہ خالی نمبر ہی اور کوئی الیفیبیٹ نہیں ہے میں نے بہت ساری کارڈ ہمارے ساتھا جاندیلہ ایک مہمان یہ بھی ہے ایک تردیشنل بھی ہے اس کی تردیشنل بھی ہے اگرام نوفا اگرام نوفا اگرام نوفا یہ مکلوائی اس کی تردیشنل بھی ہے اسی طرح اس کی تردیشنل بھی ہے نہیں اسی طرح چکن اور سپ سپ دال کو کبھی کبھی سپ کہہ دیا جاتا ہے یہ چکن نورمال سپ نورمال سپ یہ نورمال سپ یہ جوز ہموس دینر ہو گیا بھائی اپنا اور اب ہم جانے لگے ہیں سونے کے لئے یہاں پر لوگ جلدی سو جاتے ہیں ابھی ساڑھے نو ہوئے رات کے اور سب کچھ بند ہو جاتا مطلب نو بجے کے آس پاس ہی اور یہ دیکھو کتنی خوبصورت سی گلی ہے اور لائٹنگ دیکھو گلیوں میں مطلب دن ہوا ہوا ہے کرکٹ کھیل لو چاہے بہت ہی خوبصورت سا لگتا ہے مجھے ایسا ایریا اس میں آنا نا گلیوں میں چاہے لوگ نہیں ہے بھائی لائٹنگ وغیرہ پوری ہے گلیوں میں اور پیچھے کچھا ہے سارا روڈ وغیرہ اتنے نہیں ہوئے لیکن لائٹ دیکھو گلیوں میں اور سیفٹی سیکیورٹی بھی پوری ہے کوئی مطلب ایسا ڈر والی بات نہ ہے اور نہ ہی مجھے لگی بھائی نادیر بھائی کی وجہ سے میں تھوڑا سا الگریہ میں فیموس ہو گیا جو جو انہیں جانتے ہیں وہ میرے کو ایسے جان جاتے ہیں یہ بھائی ملے ہیں مجھے اسے نام بھائید اب دل حمید اب دل حمید جاند گردائیہ نام بھائی بھائی گonic خیلی کسی خیلی جواب نعم ب extdan جو viu جدت توقو اور سلما خان شروح خانzyد ایک کارین ایک شروع خان اور کہ Cabrera کارینا اور اچھا آپ جاہا ہائے کی طریقہ کی طریقہ؟ ہای سیکھیں ایک ہے تو سی کرتے ہیں جو زیادہ جنرے اب لیکی میں جنرے اور جو زیادہ سوڈا ہی ہے جنرے اور فرحہا ہے شروع خان سیارا ایسا جنرے تو سای اور ساکرہ گیا تو ساکرہ گیا پھر ملیں گے چلتے جلتے بھائی میرے کو دیکھ کے آئے کہتے آپ کو ابھی تک stories میں دیکھ رہا تھا اور اب سامنے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے yeah i saw you then i saw you here it's like a dream you know thank you it is my pleasure brother thank you so much love you god bless you we are lucky to have nadir to show you around yeah nadir is a very nice man we take care of it thank you thank you brother love you good night اللہ حافظ بھائی نادر بھائی گا بیٹا میرے ساتھی ہے چلو بھائی